اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں روزینہ مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ لورز آج میں آپ سے ایک بہت ہی زبردست سی رسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہے مٹن مسالہ مٹن مسالہ اس کا نام اس لیے کیونکہ اس میں ہم بہت ہی خوشبودار سا ایک مسالہ شامل کریں گے جو کہ آپ کے گھر میں ہی نہیں بلکہ پورے محلے میں خوشبو بھیلا دے گا اور ایسی کمال کی خوشبو کہ آپ کو سالوں یاد رہے گی تو شلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک پیارا سکو کر لیں گے اس میں میں نے ڈالیا ہے ہاف کب گھی اور اس میں شامل کر دیا ہے ایک میڈیم سائز کا بری کٹ کیا ہوا پیاز پیاز کو ہم نے لائٹ سا براؤن کرنا ہے اور جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے مٹن مٹن کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا نوانکور سا نکل آیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی بھنائی کریں گے تقریباً تین سے چار میرٹ جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا جب کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے فریش کٹا ہوا جنجر اور گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ نے یہ مٹن پہلے نہیں بنایا تو آپ اس کو لازمی ڈرائی کیجئے گا یہ بہت مزیکہ ہے بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ ایک یونیک ریسپی ہے اور ساتھ اس میں شامل کر دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر جو ہے وہ بھی ایک میڈیم سائز کا کاٹ لیا ہے اس طرح سے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جائیں گے کچھ سپائیسیز ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون سرک مرش پاوڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی فیلہ حال ہم اس میں یہی سپائیسز ٹائل لیں گے اس کے علاوہ کس ٹائم پہ کون کون سے سپائیسیز آئٹ کرنے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں اور یہ دیکھیں اس میں پانی شامل کریں گے پانی اتنا ڈال لیں گے جس میں گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس کو میں 15 منٹس کی سپیڈ جو ہے سٹیم لگاؤں گی سوری تو اس کو بھی اچھی طرح سے ایک پار مکس کر لیں گے یہ متن جو ہے اس کو آپ دعوت میں لازمی بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تو بہت زیادہ سپیشل دعوت ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں آپ کی بہت تعریف ہوں گی سب کو بہت پسند آئے گا ایک طرف یہ دیکھیں پہلے یہ بڑی لائچی ہے اس کے میں نے اس طرح سے بیچ نکال لینے یہ دیکھیں اس کے بھی بیچ نکال لینے اور دو سبز لائچی کی بیچ نکال لینے یہ سبز لائچی کی بیچ ہے اور یہ بڑی لائچی کے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو عدد لاؤں ایک چاہیے ہمیں دارچینی کا ٹکڑا اور شاہیے جی ہمیں کالی میچ ون ٹی سپن ون ٹی سپن سوکھا دھنیا ون ٹی سپن سفید سیرہ اور یہ مسالے جو ہے ان کو ہم نے اچھی طرح سے روست کر کے گرائنڈ کر لینے ٹھیک ہے دوسری طرف سٹیم دیکھتے ہمارا گوشت جو ہے وہ گلچو کا ہے بہت اچھی طرح سے ریڈی ہے اب اسے بہت پیانی خوشپو آ رہی ہے اور جب یہ مسالے ہم اس میں ڈالیں گے تو کیا شاندار خوشپویں آئیں گی یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا اس مسالے نے آج آپ کی مزے کروا دیلی ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کریں گے جو گرائنڈ سپائسیز تھے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے پاودر بنا لیا تھا اور اس میں شامل کر دیا ہے ابھی مکس کر دیا ہے اور اتنی زبردست خوشپو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ یہ بنائیں گے تو ہی آپ کو بتا چلے گا کہ واقعی میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس میں دہی شامل کر دیں گے 5 to 6 ٹیبل سپونز اچھی طرح سے اس کو بھی ہم مکس کریں گے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل ایک انپریس کر دیں یہ آپ کی طرف سے چاہت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں بھنائی جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کلوز لکھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست کریوی جو ہے وہ بن گئی ہے یہ ہے دافتوں والا بٹن ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ ہم نے اس پہ شامل کر دیں گے 3 سے 4 حریب مرچے اس طرح سے دو عیسو میں کاٹ کے ان کا جو فلیور ہے وہ بہت زبردست آئے گا اور اس پہ ہم اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے بھول لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہیترہ شامل کر دیں کہ بس تھوڑی سی گریوی اور ہو جائے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گریوی تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور پانچ مینٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے دب والی فلیم پہ اور یہ دیکھیں پانچ مینٹ ہو چکے ہیں ہمارا بٹن جو ہے وہ بلکل ریڈی اس ٹائم بے کہہ ہم انگریڈین ڈالی کے جو کے ہے کلون جی کلون جی اس پہ لازمی ڈال لیے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اچاری گوشت کا ٹچ بھی دی ہے اور یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے اچھا جب بھی آپ مصالہ گرم مصالہ بنانا ہو یا کوئی بھی مصالہ ایڈ کرنا ہو ہمیشہ سبز الائچ اور بڑی الائچ اس کو آپ نے میج نکال کے گائیڈ کر رہے ٹھیک ہے اس سے خوش پو بہت زبر دست آتی ہے اور دور تک پھیل دی ہے ساتھ اس پہ ہلکا دھنیا گانش کرے گیا اور ڈیش آؤٹ کرے گے یہ دیکھیں دنیا کو بھی ایک میرنٹ کے لئے ہم نے پکا لے رہے اور یہ ابھی دیکھیں مرشا اللہ سے سالت ہمارا پک ہو چکا ہے تیار ابھی ہم فائنل لوگ کی طرف آتے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے اور یہ دیکھیں مرشا اللہ کتنا زبر دسٹ وہ ہمارا سالت بٹن کا سالت بن کے تیار ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں مجھے فیڈبیک میں لازمی بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہے بہت ہی سالت جوسی اور بہت مزے کا بن رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری شینل پہ وزٹ کیا کریں تو نیکسٹ ملتی ہے جی تب تک کے لیے اللہ حافظ